تو دوستو اب کیجی ایف چپٹر ٹو کے ٹیزر نے انڈین سنیما لورز کے مند میں ایک امیج جگہ دی ہے کہ باہو بلی ٹو کا جو ریکارڈ ہے وہ اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے کیجی ایف چپٹر ٹو کے ٹیزر کو دوستو اب تک 145 ملین سے زیادہ ویوز حاصل ہو چکے ہیں اور اس فلم کا ٹیزر دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا ٹیزر بھی بن چکا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں انڈین سنیما کی پانچ ایسی مچ اویٹڈ اپکاونگ فلموں کے بارے میں جو کی کیجی ایف چپٹر ٹو کے ہی طرح انڈین باکس آف اس پر دھماکے دار کمائی کر سکتی ہے اور باہو بلی کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی ان فلموں کا انتظار ہندی میں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باکس آف اس پر یہ فلمیں تابڑ توڑ کمائی کر کے نئے اتحاز بنائے تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو تو دوستو اس لسٹ میں جو پہلی فلم ہے وہ ہے انڈین سنیما کی اسٹرالیس سپر اسٹار علو ارجون سر کی مچ اویٹڈ فلم پشپا جس کا کیا آڈینس کافی بے سوری سے انتظار کر رہی ہے دوستو جب سے اس فلم کا فرش لوگ پوشٹر ریلیس کیا گیا تب سے ہی یہ فلم انڈین سنیما کی مچ اویٹڈ فلم بن گئی اور نورتھ انڈیا کی آڈینس تو اس فلم کے لیے کافی زیادہ انتظار کر رہی ہے اس فلم کے لیڈ میں دوستو آپ کو سپر اسٹار علو ارجون سر کے علاوہ بیوٹیفل رشمی کا مندنا جگپتی بابو پرکاش راج اور حریش اتھمان بھی نظر آنے والے ہیں اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ ہے 120 کروڑ روپے کا اور اس فلم کی شوٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم میں سپر اسٹار علو ارجون اسٹرالیس ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ ہی میں 9 ویلینز سے لڑنے والے ہیں دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر جولائی یا پھر اگس کے مہینے میں ریلیس کیا جا سکتا ہے اور یہ فلم ہندی، تامیل، تیلگو، کنناڑا اور ملیالم بھاشا میں لگ بک 6000 سکرنز پر ریلیس ہوگی باکس آفیس پر دوستو اس فلم کو ساؤس کے ساتھ ساتھ نورتھ انڈیا میں بھی کافی بڑی اوپننگ مل سکتی ہے کیونکہ نورتھ انڈیا میں اللو ارجون کی فین فلوئیں کسی بھی ساؤس ایکٹر میں سب سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے دوستو یہ فلم نورتھ انڈیا میں اپنے پہلے دن 25 سا 30 کروڑ روپے کی اوپننگ آسانی سے لے سکتی ہے وہی تیلگو میں اس فلم کا کلیکشن 35 سے 40 کروڑ روپے کا رہے گا تامیل اور کنناڑا انڈیشٹری میں دوستو اس فلم کو لگ بک 10 سے 15 کروڑ روپے کی اوپننگ مل سکتی ہے اس طرح سے یہ فلم انڈیاں باکس آفیس پر اپنے پہلے دن 100 کروڑ روپے کی کمائے نیٹ میں اور گروس میں 125 سے 130 کروڑ روپے کمائے سکتی ہے وہی اگر بات کریں ہم لوگ اس فلم کے ورلڈ وائٹ باکس آفیس کی تو دوستو اس فلم کو اپنے پہلے دن اگر باکس آفیس پر 120 کروڑ سے زیادہ کی اوپننگ ملتی ہے تو یہ فلم ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر آرام سے 800 سے 900 کروڑ روپے کی کمائے کر کے باہو بلی ون کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو پوشپا فلم کا پہلے دن کا کلیکشن کتنا ہوگا اور یہ فلم لائف ٹائم میں کتنے کروڑ کی کمائے کرے گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا ہوئی دوستو اگر بات کریں ہم لوگ یہاں پر اس لیشٹ کی دوسری فلم کی تو اس لیشٹ میں دوستو دوسری فلم ہے سوری ونشی جو کی انڈین سینیما کی سب سے مچ اویٹیڈ فلم ہے بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ روحی شیٹی کیوپ یونیورس کی یہ تیسری فلم ہے جس کے لیڈ میں آپ کو سپرشٹار اکشوی کمار سار کیٹرین آکیف آجے دیوگن سار اور رنویر سنگھ جیسے سپرشٹارس نظر آنے والے ہیں لگبہ 180 کروڑ روپے کے بجٹ سے بنائی جا رہی دوستو اس فلم کے ٹریلر کو آڈینس نے کافی پسند کیا تھا اور اس فلم کے ٹریلر نے بولی وڈ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اور دوستو اب اس فلم کا بھی انتظار آڈینس کافی بے سبری سے کر رہی ہے باکس آفیس پر دوستو اس فلم سے امید ہے کہ یہ فلم بھی بولی وڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے علی فلم بنے گی کیونکہ دوستو جس طرح سے سپرشٹار اکشوی کمار سار اس فلم میں ایکشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اس فلم کے ٹریلر کو ریسپونس ملا ہے اس حساب سے یہ فلم میں انڈین باکس آفیس پر اپنے پہلے دن 55-70 کرون روپے کی اپنگ لے سکتی ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اکشوی کمار اور کیٹرینہ کیف کی جوڑی پہلے ہی کئی ساری بلوک بسٹر فلمیں دے چکے ہیں اور کئی سالوں بعد اس فلم میں بھی نظر آنے والے ہیں وہیں اس فلم کا ڈائریکشن ماس انٹرٹینمنٹ فلمیں بنانے والے روحی شیٹی کر رہے ہیں اسی وجہ سے دوستو یہ فلم اینڈین باکس آفیس پر all time highest grosser فلم بن سکتی ہے اس فلم کو دوستو ایڈیا میں ہولی کے موقع پر ریلیس کیا جا سکتا ہے جسے کہ لگبک 45,000 سکرنز ملے گی اور باکس آفیس پر دوستو یہ فلم بھی lifetime میں لگبک 400-400 کرون کی کمائی کر سکتی ہے وہیں worldwide باکس آفیس پر اس فلم کا کالیکشن بھی لگبک 700-800 کرون کا رہے گا وہیں دوستو اس لیش ٹھیک ہے اگر تیسری فلم کی بات کی جائے تو یہاں پر نام آتا ہے much edited فلم RRR کا جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دے چلیں کہ بہو بلی جیسی blockbuster فلم بنا چکے راجہ مولی سار اس پر پریڈ action فلم RRR لے کر آ رہے ہیں جس کے لیڈ میں آپ کو NTR, رام چرن, آلیا بھٹ اور اجے دیوگن جیسے سپر اسٹارز نظر آنے والے ہیں یہ فلم دوستو ایک فکشنل اسٹوری ہے جو کہ ایڈیا کے freedom fighters کے اوپر بنائی جا رہی ہے اور اس فلم کو ایڈیاں باکس آفیس پر کافی بڑے لیول پر ریلیس کیا جائے گا یہ فلم دوستو 3D میں ریلیس ہوگی جس کا بجٹ لگ بگ ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ روپے رکھا گیا ہے اور یہ فلم ایڈیاں سینیما کی دوسری سب سے بڑے بجٹ پر بنائی جا رہی فلم ہے اس فلم کے بھی دوستو ٹیزر کو آڈیاں کی طرف سے کافی پسند کیا گیا اب تک اس فلم کے دو ٹیزر آئے ہیں جس میں ایک رہا رام چرن کا اور ایک رہا NTR کا اور ان دونوں ہی ٹیزر کو دوستو آڈیاں نے کافی پسند کیا جس کا بیک گرانڈ میوزک اور ایکٹرز کے لکھ کافی آؤسٹینڈنگ ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو انڈیاں باکس آفیس پر 2021 میں ہی جولائی کے مہینے میں ریلیس کیا جا سکتا ہے جو کہ انڈیاں باکس آفیس پر اپنے پہلے ہی دن 200 سے 2500 کروڑ روپے کی اپننگ لے سکتی ہے ہنڈی میں اس فلم کو دوستو لگبک 45 سے 50 کروڑ روپے کی اپننگ ملے گی وہی تامیل تیلگو کنناڑا باکس آفیس پر یہ فلم لگبک 150 کروڑ روپے کی کمائی کر سکتی ہے اس طرح سے یہ فلم بھی انڈیاں میں 200 کروڑ روپے کی اپننگ لینے کے ساتھ ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ روپے کی اپننگ لے لے گی اور باہو بلی 2 کے ریکارڈز کو توڑ دے گی حالانکہ دوستو اگر اس فلم کو ریویس اچھے ملتے ہیں تو ہی یہ فلم میں ایڈیاں سینیما گھروں میں باہو بلی 2 کا ریکارڈ توڑ پائی اور اگر اس فلم کو ریویس اچھے نہیں ملتے ہیں تو بھی یہ فلم میں ایڈیاں باکس آفیس پر باہو بلی 1 کے 600 کروڑ روپے کی کمائی کو تو آسانی سے کر دے گی اور ایک all time highest grosser فلموں کی لشٹے میں شامل ہو جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو RRR فلم کا جو پہلے دن کا collection ہوگا وہ کتنا ہوگا 1,500 کروڑ 200 کروڑ یا پھر 200 کروڑ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا وہی دوستو اس لشٹ کی جو اگلی فلم ہے وہ ہے ایڈیاں سینیما کی سب سے مچ اویٹیڈ فلم آدھی پوروش جو کی مریادہ پورشوتم سری رام جی کے پر بنائی جا رہی ایک ایتیہاسک ایکشن فلم ہوگی اس فلم کے لیڈ میں دوستو آپ کو سپرشٹا پربھاس کے علاوہ سیف علی خان اور کرتی سینن بھی نظر آنے والی ہے وہی اس فلم کا ڈائریکشن اوم راوت کرنے والے ہیں جو کس سے پہلے ایتیہاسک فلم تاہنا جی بنا چکے ہیں اور دوستو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ تاہنا جی فلم 2020 کی ہیشت گروسر فلم سابیت ہوئی اور انڈیا سینیما میں سب سے زیادہ کمائی کرنے آلی فلم بنی اور دوستو اب اوم راوت پرینڈ ایڈیا سپرشٹا پربھاس کے ساتھ انڈیا کی سب سے بڑی فلم لے کر آ رہے ہیں جس کا بجٹ لگ بگ 500 کرون روپے رکھا جائے گا ٹی سیریز دوستو اس فلم کو پروڈیس کرے گا اور باکس آف اس پر یہ فلم 2022 میں ریلیز ہوگی اگر بات کریں ہم لوگ یہاں پر اس فلم کے بھی باکس آف پریڈکشن کی تو دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ آدھی پورش کے فرشٹ لک کو آڈیس نے کافی پسند کیا ہے اور بھگوان سری رام جی کے اوپر بنائی جا رہی فلم ہے اسی وجہ سے یہ فلم باہو بلی 2 کے بھی ریکارڈز کو توڑ سکتی ہے دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ اس فلم کو بھی ہندی تامیل تیلگو کنناڑا اور ملیالم بھاشا میں لگ بگ 8000 سے 9000 سکرنز پر ریلیز کیا جائے گا اور یہ فلم ہندی باکس آف پر اپنے پہلے دن 45 سے 50 کروڑ روپے کی اپنگ آسانی سے لے لے گی وہی وائلڈ وائٹ باکس آف پر 2000 سے 2500 کروڑ کی کمائی کر کے بہو بلی 2 کے ریکارڈز کو توڑ سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آدھی پورش کو ایڈین باکس آف اس پر کتنے کروڑ کی اپنگ ملے گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا وہی اگر بات کریں دوستو ہم لوگ یہاں پر 2021 میں ریلیز ہونے والی سب سے مچ ایویٹیڈ فلم KGF چپٹر 2 کے بارے میں جس کے ٹیزر نے تو باہو بلی کو اور اوینجرز اینڈ گیم جیسی بڑی فلموں کو بھی پیچھے کر دیا دوستو بتاتے چلے آپ کو KGF چپٹر 2 جس کا ڈائریکشن کیا ہے پرشانت نیل نے اور یہ فلم ماتر 100 کروڑ روپے کے بجٹ سے بننے والی ایک 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 فلم کے لیڈ میں دوستو آپ روکنگ شٹار یش کے الابا سپر شٹار سنجائد سرنزی شیٹی روینا ٹنڈن اور پرکاش راج جیسے ٹیلنٹ ایکٹرز نظر آنے والے ہیں دوستو اس فلم کے ٹیزر کو اب تک 145 ملین سے زیادہ ویوز حاصل ہو چکے ہیں اور 7 ملین سے زیادہ لائک اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے 21 کی سب سے مچ ایویٹ فلم بن چکی ہے اور اگر positive reviews اس فلم کو ملتے ہیں تو یہ فلم میں انڈین سنیما کی سب سے بڑی گروسر فلم بنے گی اور لگ 2000 کروڑ کی کمائی انڈین سنیما کے ساتھ ویلڈ وائٹ سنیما گھروں سے کر لگی تو آپ کھا لگتا